بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرفہ کی فاتحہ یہ کوئی ماہ شابان میں کوئی رسم ہے اس قسم کی مجھے جب آج یہ میسج وصول ہوا میں بڑا پریشان ہوا میں نے سمجھا کہ شہد یہ عرفہ والے دن جو حج پہ لوگ جاتے ہیں وہاں کوئی فاتحہ پڑھتے ہوں گے پھر میں نے سمجھا کہ شہد یہ کسی کا نام ہوگا عرفہ ہمارے پاس عارف نام ہے عرفہ اس قسم کے نام ہوتے ہیں عورتوں کے مردوں کو بھی نام میں نے سمجھا کہ شہد یہ کسی کا نام ہے اور اس کی فاتحہ کا پوچھ رہے ہیں پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی پر اس نے کہا استاد جی یہ تو بڑی پرانی بات ہے نئی بات نہیں ہے یہ ایک رسم ہے اس کے اوپر یعنی لوگ مناتے ہیں جس کا کوئی مثال کے طور پر اس سال کوئی مر گیا ہے جب شابان کا مہینہ آئے گا تو وہ سات قسم کا گھر میں کھانا پکائیں گے اور ان کا کہنا ایسا ہے کہ یہ اس دن اس مردے کی روح آئے گی ہمارے گھر میں اور وہ دیکھ کے بڑی خوش ہوگی کہ میرے جانے کے اوپر یہ سات قسم کے انہوں نے کھانے بنائے ہیں یعنی وہ یہ سمجھے گی مطلب تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ میرے جانے کے اوپر ان کو اتنی خوشی ہو رہے ہیں کہ سات سات قسموں کے کھانے بنا رہے ہیں میں جب زندہ تھا ان میں موجود تھا تو ایک قسم کا کھانا بنتا تھا اب میں چلا گیا ہوں سات قسم کے پتہ نہیں اس کے اوپر شاید خوشی ہوتی ہوگی حسال سواب آپ نے کرنا ہے کسی غریب مسکن کو کھانا کھلا دو قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کا حسال سواب کر دو کوئی اور طریقہ جو شرعن ہو بھئی علماء سے پوچھا کریں یہ علماء سے دوری کا سبب ہے کہ اس قسم کے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں ہمارا پڑوس جہاں سے یہ مسئلے آتے ہیں اس قسم کے اور کچھ مسئلے وہ چھوڑ کے گئے ہیں مسئیبت یہ ہے کہ وہ چلے تو گئے لیکن اپنے رسم و رواج یہاں چھوڑ کے گئے ہیں یہ ابھی پڑوس میں ہونے کی وجہ سے ان کے آسرات سکرین کے ذریعے ہم تک پہنچائے جا رہے ہیں یہ غیر مسلموں کے رواج ہیں اس قسم کے یہ روحوں کا آنا تأثیر کس نے دیا ہے ہندو مذہب کے اندر ہے سات قسم کے جنم ہوتے ہیں یہ اسلام میں اس کے گھر کے اندر روحیں آتی ہیں گھر کے اندر کھانا نہ پکا ہوا تو روح پھٹکتی ہے پتن عجیب قسم کے لوگوں نے باتیں بنائی ہوئے یاد رکھنا میرے دوستو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے حضرت امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدص فی امرنا حازا ما لیس منہ فہو رد کہ ہر وہ بات جو لوگ بنا لیتے ہیں کوئی بنا لے جو دین کا حصہ نہ ہو وہ رد ہے چاہے جتنی اچھی بات ہو لیکن دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گی کیا نبی علیہ السلام سے اس قسم کا عمل ثابت ہے صحابہ سے ثابت ہے جب اس قسم کی بات ہوتی ہے رسم و رواج کے اوپر کہتے ہیں ہمارے بزرگوں سے یہ تو رواج چلا رہا ہے ہمارے بزرگ ایسا کرتے تھے آپ کے بزرگوں کی بات نبی علیہ السلام سے بڑھ کے ہے کیا نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس قسم کے کوئی رواج جن کا دین قرآن حدیث کے اندر کوئی ثبوت نہ ہو وہ دین کا حصہ نہ بناو چاہے آپ کے بڑے جو کچھ مرضی کہتے ہیں وہ تو ایسی بات تو نبی علیہ السلام کے زمانہ میں مشرقین کہتے تھے اہل مکہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے جو آج کل اس صدی کے اندر بھی لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں خدا کے بندو نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے فرامین کے اوپر عمل کیا جائے اور شریعت کے خلاف جو بات ہو شریعت سے ٹکرا جائے ان باتوں کو چھوڑ دیا جائے اور پھر بڑی عجیب بات انہوں نے کہی کہ ایک بندہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو گیا ہے تو وہ کھانا اس گھر میں چاہے اس کو تعلہ لگائے ہوئے نو دس ماہ گزر گئے ہیں جب یہ موقع آتا ہے تو اس کا تعلہ جا کے کھولتے ہیں پرانی حویلی میں وہاں لوگوں کو جمع کرتے ہیں وہاں کھانے پکتے ہیں سات قسم کے کھانے اور یہ ان کا نظریہ ہے کہ روح جہاں سے اس کا انتقال ہوا تھا اسی جگہ میں آتی ہے اپنے پرانے گھر میں تو وہاں آئے گی وہاں کھانے نہ پکے ہوئے ہوں گے تو روح پریشان ہوگی خدا کے بندو یہ کیسا نظریہ ہے یہ مسلمان کا ایسا نظریہ نہیں ہے اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا روح کہاں آتی ہیں گھروں میں یہ تو کوئی سمجھ اکل میں بھی آنے والی بات نہیں ہے چہے جائے کہ دین کی بات اس کو سمجھا جائے اور اس کو ثواب کا کام سمجھا جائے اور بہت سارے لوگ اس کے سمکی باتیں پھیلاتے ہیں جس بندہ نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے وہ تاقید کے لئے پوچھ رہا تھا تاقید کے لئے مطلب کیا ہے کہ وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کون سے دن ہم کریں اس طرح کا ہمارا فلاں بندہ چلا گیا ہے پندرہ رجب کو کریں سولہ کو کریں تیرہ کو بارہ کو وہ تاریخ مطین کروا رہا تھا مجھے نہیں بتا تھا خدا کی قسم میں نے اس سے پہلے یہ نہیں سنا یہ جب سے یہ ویرس آیا میں عجیب عجیب باتیں سن رہا ہوں یہی یوٹیوب پہ ویٹس اپ پہ ایسا مس کے ذریعے لوگ بتا رہے ہیں علامات قیامت عجیب عجیب سے آ رہی ہیں اور بداعات بھی نئی نئی لوگ بنا رہے ہیں پہلے میرے علم میں یہ نہیں تھا عرفہ کی فاتحہ عرفہ کی نام بھی بڑا تھا ایسا چکنا چوڑا نام رکھتے ہیں لڑکتا پھڑکتا کہ اگلا بندہ ایک دفعہ تو لازمی اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہو جائے اور سمجھے بھائی بڑا عرفہ کا کیا مطلب ہے بلند بلند فاتحہ ہے اس قسم کا تو اس قسم کی باتوں پہ دھیان نہ دیا جائے باقی بتانے میں مجھ سے کوئی کمی ہو گئی ہو یا اپنے سے میں نے کوئی بات کی ہو تو مجھے مطلع کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ